بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ ساب لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی ناک وجود発 ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے ہی جائرل pane کیا ہے تو انہوں نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب لوگ جلدی سے ابھی اور اس وقت ہمارے سیوٹیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بن جائیں اس یوٹیو چینل کے لی ممبر وہ بھی بری میں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیل بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ اس چینل کے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے مل سکے تو بات ہو رہی تھی محرم الہرام کے بینرز کے حوالے سے اور یہ کون سی بینرز ہیں یہ بینرز یہ ہیں تو آپ لوگ یہ گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے چھے بینرز میں آج آپ لوگوں کو گفٹ کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں مثلا پیس بک ورٹس ایپ ٹویٹر یا انسٹرگرام کی اوپر ہم جب بھی سکوئر میں اپنی پیچر کو اپلوڈ کرتے ہیں تو جو اس کا اپنا سائز ہوتا ہے سوشل میڈیا پر وہ سائز ان کا اپنا سائز ہوتا ہے اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہم اپنی پیچر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ ہماری اس طرح رکڈنگل ہے یا کیا ہے تو ہماری صرف جو پیچر کا اریا ہے وہ اتنا شو ہوتا ہے پروفائل پیچر میں اب آپ دیکھیں کہ یہ آدھا اوپر سے حصہ غائب ہو جاتا ہے آدھا ادھر سے اور تقریباً آپ کا جو کمپلیٹ یہ چہرہ یا بیگراؤنڈ ہے وہ واضح طور پر کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آج یہ جو میں نے آپ کے لئے یہ بینرز ڈیزائن کیے ہیں یہ آپ کے لئے ایکزیکٹ اس کے سائز کے مطابق یہ تیار کیے ہیں جو ہمارے دوست اور بھائی یہ پرنٹنگ پریس کا کام کرتے ہیں یا ان کی کوئی اپنی گرافکس کی شعب ہیں تو ان کے لئے آج یہ ویڈیو بہترین ثابت ہونے والی ہے کیونکہ یہ آپ کو ڈیزائن شدہ یہ بینرز میں آج آپ کو گفت کر رہا ہوں آپ نے جسٹ ان کے اندر پیچرز ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فائل میں آپ لوگوں کو آج گفت کر رہا ہوں اس فائل کا پاسورڈ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بول کے بتایا جائے گا اور پاسورڈ کے جو حصے ہوں گے وہ چار حصے ہوں گے اور پاسورڈ کے تمام لیٹرز سمال ہوں گے چھوٹے ہوں گے اور جو بھی میں آپ کو پاسورڈ بول کے بتاؤں گا آپ نے اس پاسورڈ د batchان سے سننا ہے اور جتنے چار پاسورڈ ہوں گے انہوں نے پاسورڈ کو اکٹھا لکھنا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو پہلا پاسورڈ بتاتا ہوں A میں نے آپ کو سمال بتایا اس کے پاس میں اگلا پاسورڈ آپ کو بتاتا ہوں B B بھی سمال بتایا آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کے سارے لیٹر سمال ہوں گے اس کے پاس آپ کو بتاتا ہوں سی پاسپرٹ نمبر تھی اس کے پاسپرٹ نمبر فور دی یہ بھی میں نے آپ کو پاسپرٹ اس کا کریکٹ بتایا نہیں ہے جو میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں اب آہ یہ جو میں نے آپ کو یہ ایکزامپل دے رہا ہوں یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ نے پاسپرٹ جوڑ کے لکھنے ہیں ان کو سپیس نہیں دینا اگر آپ لوگ اس کی پاسپرٹ کے اندر اس کے اندر بھی آپ لوگ سپیس دے دیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ لوگ سپیس دے دیں گے اس طرح آپ کا پاسورٹ اسپٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو بھی پاسورٹ میں آپ کو بولوں گا آپ نے سارا پاسورٹ اس طرح ملا کر لکھنا ہے تو چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پاسورٹ کے فور پارٹس ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں بینر نمبر ون کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ چک کرا دوں کہ یہ اس کی سی ڈی آر فائل ہے یا نہیں ہے تو ہم بڑھتے ہیں بینر نمبر ون کی طرف اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ایڈ ہوئی ہیں اور یہ بینر کتنے وال پیپرز کی مدد سے بنایا ہے میں نے یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کیلیگرافی سیلیکٹ ہوگی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوئے یا حسین اور یا شہید کربلا تو ہم اس کو کیا کریں گے پہلے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈٹ پاور کلپ کریں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اس کے لئے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر تلوار اور یہ چیز ایڈ ہوئی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ یہ فلیک جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لبیک یا حسین اگر آپ لوگ اس کو یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیچر ہے آپ لوگ یہاں پر لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایڈیاسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ جو گمبد ہے یہاں بھی منشن کیا گیا اس کو میں یہ پرانسپینسی ٹول لے کے اور یہاں سے جو اس کا پہلا والا سٹیپ ہے وہ سلیکٹ کروں گا اور یہ ہمارے پاس گمبد ہے خیزرا ٹھیک طریقے سے شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھا ہمارا بینر نمبر ون اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے اندر کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کلرنگ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں شہیدہ کربلا کی کلر اس کے اندر کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پر لکھا ہویا ہے یہاں پر پک ہیئر تو آپ یہاں پر کسی اپنے قزن دوست ریلیٹیو یا جو آپ کے چاٹیوں مامو یا ان کی اپر یہاں پر ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈٹ پر کلپ کر کے کلک کرنا ہے اور اپنے اس پیچر کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر ان کی پیچر کو ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ اب ہم بڑھتے ہیں بینر نوبر ٹو میں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو ٹرانسپینسی ٹو کو جلیکٹ کر کے اور یہ جو پہلے نو ٹرانسپینسی کا ہے اور اس کو اپنے سلیکٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا گنبر مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اس پہل کا جو پاسفرڈ ون ہے وہ آپ کو بتا دوں پاسفرڈ ون ہے اے زیڈ اے آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ ان کے تمام لیٹرز چمال ہیں ایک پر پیچھے پاسفرڈ سن لیں اے زیڈ اے آزا اس پہل کا پاسفرڈ نمبر بڑھانا ہے آگے مزید تین پاسفرڈ ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے آگے چل کے بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اس کے اندر سیم جیسا کہ یہاں پر یہ گمبت خزرہ یہ فلیک اور یہ چیزیں اس کے اندر بھی ایڈ کی گئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں حسین علیہ السلام آپ لوگ ان کو یلو کلر کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو سیم وہی کلر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں اس کے علاوہ ہم یا علی مدد کو سیلیکٹ کر کے اور اس کے اندر ہم سب کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کلر بلیک اور ریڈ کا کمبینیشن ہے وہ رہنے دیں تو چلیں ہیں اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر یہ شیروشاری ایڈ کی گئی ہے انسان کو بیدار تو ہون لینے تو ہر کمبو کرے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بیک روم نہیں ایڈ کیا گیا ہے اس کے اندر سیم وہی پروسیس اگر آپ لوگ اس پینر کے اندر آپ نے کسی ریلیٹیوز یا آپ نے کسی قزن دوست یا جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ان کی پچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بینر نمبر تین ہے بینر نمبر تین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے سب کے پہلے آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر محرم کی کیلیگرافی کی ہے اگر آپ لوگ اس کو یہاں پر کوئی اور کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کا یہاں پر کلر دے سکتے ہیں اگر میں اسے چاہوں تو بلیک بھی دے سکتا ہوں اسے چاہوں تو ریڈ بھی کر سکتا ہوں جو بھی آپ اپنی مرضی کا کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ کلر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کوئی اور شرف شہری ہے اور یہاں پر کوئی اور لکھی ہوئی ہے یہاں پر احساسے کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی جوان کی مئیت اٹھا کے دیکھ اگر آپ نے یہاں پر کسی اور کی شرف شہری کو ایڈ کرنے چاہتے ہو کہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اور یہ کیا کیا میٹیریل یوز ہوا اس کے اندر ہے ایک تو یہ وال پیپر یوز ہوا ہے ایک اس کے اندر یہ چیز ایڈ ہوئی ہے گمبت ایڈ ہوا ہے اور اس کے پیچھے یہ ایک مینار اور ایک پیچھے فلیگ ایڈ کیا گیا اس مینار کو بھی ہم ٹرانسپینسی ٹھول کر کے سب سے پہلا ہمارا آپشن ہے نو ٹرانسپینسی اور یہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو آج دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر چیزیں ایڈ کی ہیں اس کے جو نیکسٹ پاسورٹ ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے مجلس اس کا اگلا پاسورٹ ہے مزید دو پاسورٹ آگے رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ بینڈر نمبر تھری ہے بینڈر نمبر تھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے اس کو ایڈٹ پاور کلپ کروں گا ایڈٹ پاور کلپ کر کے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر دو وال پیپرز کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ آپ کو ویکٹر شیپ ہوئی سیم جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا آپ لوگ یہاں پر اپنی پچر کو ایڈ کر سکتے ہیں مزید آگے تھوڑا ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں میں یوٹیوب چینل بیسکرافکس پر یوٹ کے حوالے سے بتا دوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جو آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس ڈیٹا کے مطابق ہم ڈیٹا اپلوڈ کریں جیسا کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں مجلس سے آزا کہ یہ میں نے زاکروں کی پچروں کو ایڈ کیا گیا ہے ایڈ کیا ہوئے پی این جی اور یہ ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اس کی ڈسکرپشن میں جا کر اس فائل کو ڈاؤنڈوڈ کر سکیں گے اور اس کا پاسورڈ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک تو ویڈیو میں یہ آج بنا رہا ہوں پوسٹرز کی اور ایک یہ ویڈیو ہے جس میں مختلف زاکروں کے نام ہیں اور یہ بھی آپ کو اشتہارات بنانے میں مدد دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم جاتے ہیں ہیں تھوڑا سا نیچے اور یہ میں نے کچھ ایڈنگز ایک سال پہلے اپلوڈ کی تھی ہیں آپ ان کو بھی ویڈیو کو دیکھ کر ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور مزید بھی میرے پاس اور بھی ایڈنگز ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور ہیڈنگز اور اور مجالس کے حوالے سے پینفلیکس اپلوڈ کروں تو آپ لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ سکے کہ آپ لوگوں کو کس قسم کا ڈائپا چاہیے یہ دیکھیں یہ ذاکروں کی پچٹر اور یہ مجالس کا بینر اور اوپر بھی میں نے ایک دو مجالس کے بینر اپلوڈ کی ہیں آپ لوگ مزید اس چینل کا وزٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ چینل ہے اور آپ لوگ اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ڈاؤنڈوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں آپ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے تو میں اب ہم واپس اپنی ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں اور یہ ہے بینر نمبر فور بینر نمبر فور میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں دیکھنے کو کیا کیا ملتا ہے سب سے بہلے دیکھیں تو یہ مہارم الہرام کا یہ جو پی اینجی لوگو ہے یہ ایڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک پچٹر کی ویکٹر یوز کی گئی ہے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک والل پیپر یوز کیا گیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ادھر کی کالیگرافی آپ لوگ ادھر یوز کریں ادھر کی ادھر کریں ادھر کی ادھر تو آپ لوگ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پال کا جو نیکس پاسپرٹ ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے ٹو زیرے پو سنگ دوہزار اکیس اس پال کا اگلا پاسپرٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اس کا آخری پاسپرٹ رہ گیا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے آگے چل کے بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ اب آخری بینر رہ گیا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ ایک لوگو ایڈ کیا گیا ہے اور اس کے اندر اور ایڈٹ پاور کلپ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ ایک کپڑا ایڈ کیا گیا ہے کلافت جیسا یہ کہ یہ ہواب ہیں اٹھ رہا ہے اس کے علاوہ یہ والپپرٹ کیا گیا ہے تو ان کی مدد سے آپ لوگوں کا یہ آج جو بینر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بہتری پوسٹ تیار ہویا ہے اور یہ چھے جو میں نے آج بینر آپ لوگوں کو گفت کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج باقی ویڈیوز کی طرح یہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا جاتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے فیس بک کے پیج کو آپ لوگ لائک کر دیں اور فیس بک کو آپ لوگ دوائن کریں پاکہ آپ لوگوں کو یوٹیوز کے ساتھ ساتھ آپ کو فیس بک کے اوپر بھی انفرمیشن ملتی رہے تو آج ہی ہماری جو اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے وہ ہے کم از کم چار ہزار لائکس اور چار ہزار سبسکرائبرز تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارا جلد از جلد اور برپر ساتھ دیں گے انشاللہ اللہ خیر کرے تو میری کوشش ہوگی کہ میں دوسری جو ان کی ایڈنگز اپلوڈ کر دوں اور اس ویڈیوز کا جو لاسٹ پاسپرڈ ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے زیرو سکس سپرچے اس ویڈیوز کا آخری پاسپرڈ ہے یہ چار پاسپرڈ آپ لگائیں گے تو آپ کی پہل آسانی سے ان لائک ہو جائے گی اور آپ اس پر آسانی سے ور کر سکیں گے ویڈیو میں نے تھوڑی میری یہ لمبی اٹھو کیا اور آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کرنا تھا میرا مقصد تھا آپ کو گائیڈ کرنا ویسے میں دو منٹ کی بھی ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن اس کا کوئی پایدہ نہیں تھا بنانے کا تو انشاللہ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ تمام دوست ہمیں اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اور آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ